اب ہم تھوڑا آتے ہیں سمویدھان سبا کے سدستیوں کے بارے میں ان کے کیا ویچار تھے ارثات لوگوں کی اچھا نہرو جی نے اپنے باتیں رکھ دی اتحاس کے مادہم سے ہم کچھ انیے باتیں دیکھتے ہیں اپیکشاؤں کے روپ میں اچھاؤں کے روپ میں لالسہ کے روپ میں للک کے روپ میں لیکن جو تدکالین ویقتی تھے تدکالین جو بدھی جیوی لوگ تھے بچارک تھے ان کی کیا اچھاں تھیں ان کے کیا ویچارت تھے تو چلی اب اس پہ چلیں لوگوں کی اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا پور میں کہ سمویدھان سبا میں ادھتر کانگریسی تھے ایسا تو پہلی نظر میں لگتا ہے لگ بھیاسی پتشت کانگریسی ویچارتھارہ سے جڑے ہوئے تھے لیکن یدیپی ویچارتھارہ کانگریس کی ادھی ہم بولیں کانگریسی تھے لیکن اندر ہی ان سب کے الگ الگ ویچار تھے کیونکہ کانگریس ایک بہت بڑی امبریلہ تھی ایک چھاتے کے روپ میں تھی جس نے راشتری آندولن کا نتت کیا تھا راشتری ستنتہ آندولن کا نتت کیا تھا تو اندر جو اس کے صدست تھے ان کے اپنے ویچاروں میں ویرودہ بھاس تھا ویچاروں میں ویرود تھا ویچاروں میں ٹکراؤ بھی تھا اور کمیونس ویچار دھارہ کے لوگ بھی تھے سماج وادی بھی تھے ہندو ویچار دھارہ کے بھی تھے کٹر لوگ بھی تھے لیکن سب کا سممشن تھا اسی سمدھان صبح میں لوگوں کی اچھا کے تحت سب سے پہلے ہم بات کریں سومنات لاہڑی کی جو کمیونس نتہ تھے ان کا ویچار تھا کہ سمدھان صبح کی چرچاؤں پر بریٹش سامراج جواد کا پربھاؤ دکھتا ہے ارثات ان کو یہ بھی تھا کہ انگریج تو چلے گئے انگریجی سمدھان بھی چلا جائے گا پر جو سمدھان صبح کے سدسیوں کو یعنی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمدھان جو نیا بنے گا اس پر بھی انگریجی سامراج جواد کا پربھاؤ دکھائی دے گا جو اچھت نہیں ہے ستنترتہ نہیں دکھائی دے گا ایک ستنتر نرنے نہیں دکھائی دے گا سمدھان کی چرچاؤں پر سامراج جواد کا پربھاؤ دکھائی دے گا جو اچھا نہیں ہے یعنی کسی طریقے سے انگریج جاری رہیں گے یا انگریجیت جاری رہے گی اس شنکہ کے مدی نظر انہوں نے سدسیوں ایوام بھارتی جنوں کو سویم کو سامراج جوادی شاہشن کے پربھاؤ سے پوری طرح مکت ہونے کا آگرہ کیا سامراج جوادی سوچ سے مکت ہونے کا سامراج جوادی شاہشن بیوستہ کے حصہ رہنے کے پرنام چروپ جو مانسک سوچ ہو گئی تھی اس سے باہر نکلنے کا آگرہ کیا ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ انیس سو چھالیس سنٹالیس کے شیط کال جب سمدھان صبح میں چرچہ کا دور چل رہا تھا تو اس سمیں انگریج بھارت میں ہی تھے چھالیس سنٹالیس میں تو انگریج بھارت میں ہی تھے اور سمدھان صبح کے نرمان کی پرکریہ کی آدھکارک سطر پر شروعات بھی کیبینٹ مشن کے مادھی ہم سوئی تھی جو انگریجوں کے دوارہ بنائی گئی تھی تو لاہری یہ بار بار اس شنکہ کو جاہر کر رہے ہیں اور یہ سوہبھاوک بھی تھا کیونکہ انگریج بھی تھے اس سمیں بھارت میں انگریج شاسن سے بھارتی نیتاؤں کا جو ملنا ڈلنا تھا میل جول تھا آنا جانا تھا اس سے یہ بھہت تھا کہ ان کے وچاروں کا پربھاؤ ان سمدھان صبح کے سدہسیوں پر پڑے گا اور اس پرکار سامراج جوادی جو سوچ ہے وہ آگے جاری رہے گی جوالال نہرو کی ادھکشتہ میں پرشاسنک کاریبھار سمحلنے والی انترم سرکار انترم سرکار انترم گورنمنٹ یہ انترم شد کا عرض کیا ہے انترم بطلب for the time being کچھ سمیے کے لیے کب تک کے لیے وہ کچھ سمیے کونسا ہوگا پہلی سرکار گئی اور دوسری سرکار کے بننے نرواجت ہونے تک بیچ کا جو کال ہے وہ انترم کال کہلاتا ہے اور اس کال کی سرکار انترم سرکار کہلائے گی کیونکہ نہیں نرواجت سرکار تو ابھی نہیں آئی ہیں بھارت جیسی سودانتر ہوتا ہے انگریج جب جاتے ہیں تو وہ شاسن کس کو چھوڑ کے جاتے ہیں شاسن ہستانترن کی پرکریہ تو ہوگی ہی پوری تو وہ کس کو ہستانترن کرتے ہیں شاسن تو ایک کچھ سدسی ایک کچھ سدسیوں کا ایک ایک گروپ بنایا جاتا ہے جو سرکار کا روپ لیتی ہے اور ایسی سرکار کو انترم سرکار کرتے ہیں آپ جدی اپنے ککشا کے درشکی بات کریں تو ککشا میں ایک آپ اگلی ککشا میں جاتے ہیں وارشک پرکشا کے بعد اور اگلی ککشا میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے ککشا ادھیکش کا چناؤں ہونا ہے وہ چناؤں دس دن بعد ہوگا تو پہلے دن سے نوے دن تک جو ککشا چل رہی ہے اس سمیں ککشا کا کپتان کون رہے گا ادھیکش کون رہے گا تو ایسی ورسطہ کی جاتی ہے کہ یا تو ہمیں سے جو سب سے ہشیار ہے جو پہلا آیا اسے ادھیکش بنا دیا اور یا پچھلے سال جو اسی ککشا میں کپتان تھا ہماری ککشا میں اس کو ادھیکش بنا دیا پھر دس دن تک وہ بچہ ادھیکشتہ کرتا ہے ککشا کی کپتانی کرتا ہے اور دسویں دن جب واسطوں میں چناؤں ہوتا ہے تب نیا ادھیکش چنا جاتا ہے تو یہ دس دن کے کال میں جو تدرب طریقے سے آستھائی طریقے سے جو ادھیکشتہ کر رہا ہے وہاں انترم ادھیکش کہلائے گا اب آپ سمجھ گئے انترم کارت کیا ہے تو یہ انترم گورنمنٹ بنی تو پنڈی جواللال نہروں کے نترت میں جو انترم سرکار بنی تھی وہاں بھی وائس روئے کے ماتحت تھی کیونکہ وائس روئے بھی بھارت میں تھا انترم وائس روئے لارڈ ماؤن بیٹن ان کی چھایا تو دیش کے نتاؤں پرتنیدیوں سماج پر پڑھی رہی تھی وائس روئے شبد آپ سوچتے ہوں گے کہ ماؤنڈ بیٹن کو لوگ گورنر جنرل بولتے ہیں یہاں کچھ لوگ وائس روئے بولتے ہیں آخر وہ تھے کیا اس بات کو آپ سوڑا سمجھ لیں کہ جو بھارت میں اٹھارہ سو سنتاون کے پہلے کی کرانتی جب ہوئی اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی سو اس کرانتی کے پہلے انگریز لوگ ہر پرانت میں گورنر بیٹھائے تھے اپنا پرتنیدی مکھیا اور اس کو وہ گورنر کہتے تھے اور ان سب گورنروں کے بیچ سے ایک کو انہوں نے گورنر جنرل گھوشت کیا تھا آپ سمجھ گئے پرانتوں کے انگریزی پرانت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نقشے میں اٹھارہ سو سنتاون کے ٹھیک پور ان ہر پرانت میں ایک ایک گورنر ہوتا تھا جو پرتنید ہی ہوتا تھا اب یہ گورنر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت اس سے میں کارے کرتے تھے جب اٹھارہ سو سنتاون میں انگریزی ستہ آئی تو ایک پرورتن آیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا تھا ان گورنروں کے اوپر ایک گورنر جنرل بھی نک کیا تھا جو سبھی گورنروں کا مکھیہ ہوتا تھا تو اس پرکار وہ ویکت کیا کہلاتا تھا گورنر جنرل گورنروں کے اوپر گورنر جنرل جو اٹھارہ سو سنتاون میں انگریزی ستہ سنسد کو چلی گئی بریٹش کراؤن کے ماتحت آ گئی لنڈن کے انترگت جب بھارت کی سرکار آ گئی تو لنڈن میں بریٹش کراؤن کا ایک پرتنید ہی بھارت میں رکھنا ضروری ہو گیا بریٹش کراؤن سے ارثات بریٹش سمبرات یا سیمبراغی جو انگلینڈ کے سب سے اونچی ستہ تھی اس کا پرتنید ہی بھارت میں رہنا ضروری ہوا تو انہوں نے کیا کہا انگریزوں نے گورنر جنرل کو ہی اپنا پرتنید ہی بنا دیا اور اس پرکار گورنر جنرل دو پدوں کو دیکھنے لگا ایک ساتھ ایک تو وہ گورنر جنرل جس کے تحت وہ گورنروں کا مکھیا بنا رہا اور دوسرا انگریزوں کا پرتنیدھی انگریزوں کے پرتنیدھی کے روپ میں اس کا ٹائٹل تھا وائس رائے رائے بنا ہے رائیل سے رائیل مطلب بریٹش کنگ یا کوین اور وائیس منہیں اسسسٹن اسسسٹنٹ to the بریٹش کنگ اور کوین اس پرکار ایک ہی ویکتی گورنر جنرل کم وائس رائے رہا اب آپ سمجھ گیا ایک ہی ویکتی دو پد لے کے چلتا رہا گورنر جنرل کے روپ میں وہ بھارت میں سبھی گورنروں کو دیکھتا تھا اور وائس رائے کے روپ میں وہ انگریزی ستہ کا پرتنیدھتو کرتا تھا ان کے آدیشوں کو آگے گورنروں تک بڑھاتا تھا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی گورنر جنرل اور وائس رائے تھے دونوں تو اب یہ کنفیجن اب آپ کو نہیں ہونا چاہیے وہ دو پد ایک ساتھ دیکھتے تھے تو رہی بات ماؤنٹ بیٹن آدھی کی یہ لوگ تو پندرہ گہ سنتالیس تک تھے تو ان کی چھتر چھایا ان کی چھایا تو پڑھتی رہی ہوگی برٹش سرکار کے نردیش بھی اس وائس رائے کے مادہم سے بھارت کی انترم سرکار کو آتے رہتے تھے ارثات سمویدھان سبھا ابھی بھی اس کے صدس ابھی بھی انگریزی وچاروں سے پرباویت تو ہوتے رہے ہوں گے ایسا لاہڑی کا کہنا تھا لاہڑی کا کہنا تھا کہ انگریزوں دوارہ نرمت ویدھان سبھا سمویدھان سبھا یہ انگریزوں دوارہ نرمت کیوں کہیں جاری ہے کیونکہ کیابنیٹ مشن پلان کے تحت سمویدھان سبھا کے ستھاپنا ہوئے تھے اور کیابنیٹ مشن پلان جو ہے اس میں تینوں جو تھے انگریز تھے سر سٹافرڈ کرپس پیتھک لارنس اور الیکزانڈر تینوں ہی تو انگریز تھے تو اس سبھا میں انگریزیوں کی یوجنہ کو ساکار کرنے کا بھے ہے ایسا لاہڑی کا کہنا تھا کہ انگریز ابھی بھی کچھ چال چل رہے ہیں اور سمویدھان سبھا کے مادھیم سے اب وہ اپنی ستھا کو پروک شروع سے شاید پھر بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پرکار لاہڑی کا یہ بھے تھا کہ انگریزوں دوارہ نیمت اس سمویدھان سبھا میں انگریزیوں کی یوجنہ کو ساکار کرنے کا پربھاؤ دکھتا ہے جوالال نہرو بھی یہ بات کو سمجھتے تھے کہ ادھکانش راشتوازی نیتا ایک بھن پرکار کی سمویدھان سبھا چاہتے ہیں ان کو معلوم تھا نہرو کو کہ لاہڑی کی بات میں کچھ دم تو ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ بہت سے صدستیت بات کو کہہ رہا ہے کہ سمویدھان سبھا کا روپ دوسرا ہونے چاہیے اس کا مخیقارنٹ تھا کہ موجودہ سمویدھان سبھا کا گٹھن بریٹس سرکار کے دوارہ ہوا تھا ساتھ ہی یہ بھی شنکہ تھی کہ سرکار دوارہ جو کچھ شرطیں سمویدھان سبھا کی کار پرنانلی کو سنچالت کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں اس کے پیچھے بھی یہ بریٹس سامبیوادی حت چھپا ہوا ہے آخری تھی کیا جرورت تھی کہ ایس طرح کی کچھ شرطیں لگائی جائیں اس طرح پر اپنی بات رکھتے ہوئے ان شنکہوں پر اپنا سپشٹی کرنے دیتے ہوئے پنڈت نہرو کہتے ہیں کنتو آپ کو اس شرط کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کنتو آپ کو ان شرطوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جہاں سے اس سبھا کو شکتی مل رہی ہے ارثات ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہی ستھاپنا کا آدیش یا ستھاپنا کی سوچنا یا ستھاپنا کی پرکریہ کیبینٹ مشن کے مادھیم سے ہو انگریجیوں کے مادھیم سے ہو لیکن انتطا ہم میں جو inner strength ہے ہمارے کو جو اصلی طاقت آ رہی ہے وہ کہاں سے ہماری اپنی جنتا سے اس سبھا کو جو شکتی مل رہی ہے وہ انگریجی آدیش سے نہیں اس سبھا کو جو شکتی مل رہی ہے وہ بھارتی سماج سے بھارتی جنر جنتا کی اچھا اس میں دکھ رہی ہے سرکاریں کاغجوں سے نہیں چلتی سرکار جنتا کی اچھا کی ابھی ویقتی ہے اور اس پرکار سمودھان سبھا کے صدس سے بیٹھے ہوئے صدس سے جو کارے ہوئے یہاں کریں گے وہ جنتا کی اچھا کی ابھی ویقتی ہی تو ہے تو آپ کی اصلی طاقت جنتا سے ہے یہ چھوٹے موٹے مددے کہ اس میں سامراج جواد کی بو آ رہی ہے اس میں انگریجی چھتر چھایا کے انترگت کار کرنے کی کی انہبوتی ہو رہی ہے آدھی آدھی سب کو بھول جائی ہے یعنی نہرو کا جو حردہ تھا بڑا وشال تھا بہت ادھار تھا بہت ونمر تھا اور اسی لیے ان باتوں کو وہ اپنے پرستاونہ میں اور پرستاو دیتے تھے میں اور اس کے بعد کے ویچاروں میں ویقت کرتے ہوئے سپسٹ کرتے ہیں کہ ان سب سے اوپر اٹھو ان سنکین سوچ سے اوپر اٹھتے ہوئے سوچو کہ آج جو آپ سمیدھان سبھا کے سجدس کی روپ میں یہاں بیٹھے ہیں تو اس کی طاقت آپ کو کہاں سے مل رہی ہے آپ کی اپنی سوائم کی جنتہ سے اور ہم اتنی دور تک ہی جائیں گے جتنی دور تک لوگ ہمیں وہاں جانے دینا چاہیں گے یعنی سمیدھان سفا کے ڈسکیشن ہوگا کانونوں کا جو نرمان ہوگا نرنہ ہوگا اس میں ہم اتنا ہی چلیں گے جتنا ہمیاری جنتہ ہم کو ساتھ دے رہی ہے جتنا کہ ہماری جنتہ ہماری بات کو سویکار کر رہی ہے ارتھا جنتہ کے وچاروں کا ماتر ہم پرتبیمب ہی تو رہیں گے انہوں نے بڑا صاف کہا کہ جنتہ ہماری طاقت ہے ہمارے پاس تو جنتہ کی طاقت ہے ان کا اٹوٹ وشواستہ لوگ تنتروں میں اس بات سے پشت ہوتا ہے اور ان کا یہ کہنا کہ سرکاریں کاغج میں نہیں بنتی بلکہ جنتہ کے اچھا کی ابھیویقت دی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم یہاں اس لیے سرکار نے اکٹھا کیا ہے ہم یہاں اس لیے جھٹے ہیں کیونکہ جنتہ ایسا چاہتی ہے ہمارے پاس جنتہ کی طاقت ہے اور چونکہ ہم جنتہ کی طاقت کے بل پر یہاں ہیں ہم اتنا ہی چلیں گے جتنا جنتہ ہم سے چاہے گی پھر وہ چاہے کسی بھی سموہ اتوہ پارٹی اتوہ گروپ سے سمبندت کیوں نہ ہو اس لیے ہمیں بھارتی سدائیو رکھنا ہوگا اور انہیں پورا کرنے کا پریاس کرنا ہوگا اپنے اس سمبودن بھاشن میں وہ اس بات کی بار بار لوگوں کو سمجھائی دیتے ہیں کہ اپنے اندر بھارتی جنتہ کی آکانکشاؤں کی سوچ لگاتار بنا رکھو بھارتی جنتہ کی بھاوناؤں کی سدائیو عجت کرتے ہوئے اس سنسد کے اندر اس سبھا کے اندر بیان باجی کریں اس سبھا کے اندر جو بھی وچار بی مرش ہوگا وہاں آپ کا اپنا وچار نہ ہو کر کے بھارتی جنتہ کے وچار کے روپ میں پرستط کیا جانا چاہیے ایسا وہ سدستیوں اس سویکار کرنے اور اس پر پرہار کرنے کی بات کو ہم سدائیو اپنے جہن میں رکھیں انیمولیوں کے علاوہ انیمولی سے ارث ہے لوک تنتر سوادین تا سوادنتر تا آدی آدی جسے ہم نے انیس سوی شتابدی کے کال میں بار ام بار پڑھا سنا دیکھا سمجھا انیس سوی شتابدی میں بال ویوہ کا ویرود ودوہ ویوہ کا سمرسن کرنے والے سماس شدھارک ایشور چندر ودیہ ساگر یہ جو شنکھلا ہے تت کالین سماس شدھارکوں کی جس میں ایشور چندر ودیہ ساگر راج رام مہن روی دیانند سرسفتی مہاتما جوتی باپ پھولے ان کی پتنی ساویتری پھولے اور اس کے ساتھ کیشب چندر سین آدھی بڑے بہت سارے نام دکشن بھارت میں بھی ایسے کئی لوگ ہوئے جنہیں آپ دیکھ سکتے اور انہوں نے داس پرتھا کا انمولن بال ویوہ کا انمولن ودوہ ویوہ کے لیے سماج میں ویوستہ لانا ستی پرتھا کے بند ہونے کا پریاس جاتی پرتھا کو کمزور کرنے کی کوشش ان سب نے ستت روپ سے کی اور ایسا کرتے ہوئے لوگ کیا کر رہے تھے ان سب برائیوں کی جس کا میں نے جکر کیا ہے ان برائیوں کو ایک شبد میں کہا جائے تو وہ ہوتا ہے ساماج نیائے کیا ہے ساماج نیائے یہ لوگ سب ساماج نیائے کی بات کر رہے تھے اور اس سب ایک دوسرے سے گہن روپ سے جڑے ہوئے تھے ہندو دھرم کے سوروپ کو پریشکرط کرنے کے لیے سوامی ویقانند نے کچھ ابھیان کیے تھے ہندو دھرم کی برائیوں کو ہٹانے اسے پریشکرط کرنے کے لیے سوامی ویویقانند ان کے دوارہ پرارم کیا گیا ابھیان دھرموں کو اور ادھک نیا سنگت بنانے کا ہی تو پریاس تھا اٹھارہ سو ترانبے چورانبے میں شکاگو میں جو وشو دھرم سمیلن ہوتا ہے وہاں سوامی ویقانند جب اس وشو منچ سے وشو کے مہان لوگوں کے سنتوں کے سامنے وچارکوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں بھائیو اور بہن و شبد کے سمبودھن کے ساتھ تو پیر و وشو اواق ہو جاتا ہے آخر وہاں تک سوامی ویقانند جب کیسے پہنچے وہاں تک پہنچنے کے پہلے ان کی بڑی لمبی چوڑی نیو انہوں نے ڈالی اور وہ نیو کا ادھار سا سماج شدھار جس میں انہوں نے دھرموں کی سمانتہ ویویدتہ اور سمانتہ دھرموں کی ایک روپتہ کی بات کی اور دھرموں کی برائیوں کو تلانجلی دینے کا انروت کیا ان کے جو بھی ابیان تھے وہ دھرموں کو اور نیاز سنگت اور ادھک نیاز سنگت بنانے کا ہی تو پریاس تھے جوتی باپ فلے جس کا میں نے جکر کیا ہے مہاراش میں یہ نیم جاتی کی ستھتی کو انت کرنے کا تو پریاس کر رہے تھے شکشا کے مادیم سے ان کی پتنی ساویتر بھائی فلے اس نے پہلا لڑکیوں کا سکول مہاراش میں کھولا تھا اس کال بہت کرانتکاری بات ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میں جس کال کی بات کر رہا ہوں وہ آج سے ڈیڑھ سو ورش پرانی بات ہے آج بھی کئی کشتروں میں انٹیریئر میں لڑکیوں کے لیے شکشا کا پرادھان کرنا اتنا سرل نہیں ہے وش میں آج بھی ایسے کئی ہے وہ لڑکیوں کے شکشا کے ست خلاف ہے ایسی ستتیوں میں ایسی وشم ستتیوں میں جب انگریجی ستہ پوری ہوی تھی ان کا بھی دمن چل رہا تھا لڑکیوں کے لیے شکشا کے نام سے سکول کھولنے کی بات ساویتری بائی فلے دوارہ بہت بڑی بات تھی کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں نے جو مجدوروں کے لیے پریاس کیا کسانوں کی ایکتہ کے لیے پریاس کیا یہ سب کچھ نہیں تھے بلکہ ساماجک نیائے کو پرابت کرنے کے ہی پریاس تھے اس پرکار ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی راشتری آندولن ایک دمانکاری اور عوید سرکار کے ورد سنگھرش تو تھا ہی میں پناہ دہرہ دوں اس پوری بات سے تات پر یہ ہے کہ ہم بھارتی راشتری کانگریس کا جو سنگھرش ہے راشتری آندولن کا جو سنگھرش ہے اس کو ہم دو روپوں میں دیکھتے ہیں ایک تو روپ ہے جس میں دمانکاری اور عوید ودیشی سرکار کے خلاف سنگھرش اور دوسرا لوگ تنتر اور نیائے ناغرکوں کے ادھکار اور سمانتہ دینے کا بھی سنگھرش راشتری آندولن دو دشاؤں میں چلتا ہے یا دو 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 اس کے دو آیام ہوتے ہیں دو دشا ہیں تو ایک سمانج شدہار اور دوسرا ستنتر جیسے جیسے پرتنزتو کی مانگ بڑھتی ہے اب یہ دوسرا مدہ آیا ایک سچا لوگ تنتر وہ ہے جو واسطہ میں سماج کا صحیح پرتنزتو کرتا ہو ایسا نہیں کہ سماج کے کچھ طبقے کے لوگ ہی وہاں کی شاسن ویوستہ میں جمع ہوئے ہوں اور وہ لوگ تنتر کہلائے وہ سچا لوگ تنتر نہیں ہیں امریکہ میں تو جو کالے لوگ کہلاتے ہیں blacks انہیں تو مت دینے کا عدیقار بھی اس شتابدی 19 شتابدی کے انتر تک ملا ہے یا 20 شتابدی کے پرارم میں ان کو ملا تو جیسے تو اب یہاں پر لوگ تنتر کے پرتنزت کی بات آتی ہے بھارت کے راشتری 77 سنگرام میں جب ہمارے آندولن کاری انگریزوں کو بھارت چھوڑنے کی مانگ کر رہے تھے یا انگریزی ستہ کی دمن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے تو ایسا کرتے ہوئے اس کی شروعات وہ لوگ بڑھے ہوئے پرت ندھت سے کرتے ہیں 1900 کے پہلے کے دو دشا یعنی 1870 سے بھارتیوں نے یدی سفتنترتہ کی مانگ نہیں رکھی تھی تو اس کے کچھ انی کارن تھے جس پر آپ راشتی آندولن پرارم میں بھارتی آندولن کاریوں نے سفتنتتہ کی مانگ نہیں رکھی تھی انہوں نے کیول پرت ندھت مانگ تھا کہ ہمیں جو ستھانی ستھائیں ہیں اس میں ہمیں بھی شامل کرو بھائی ہمیں بھی شاسن ویوستہ میں کچھ حصہ دو کچھ پد دو سرکار چلانے کی پرکریہ میں ہمیں بھی جوڑو تاکہ اس سے ہم شاسن چلانا سیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم شاسن کا حصہ بنیں آپ ہم پہ شاسن کر رہے ہو اور ہم لوگ شاسن میں کہیں نہیں ہوں یہ غلط ہے تو یہ جو پرتنی جتو کی مانگ اٹھارہ سو اسی نبے سے بڑھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ کافی بڑا روپ لیتی ہے اور انت میں ستنت تا کی مانگ پر جا کر وہ سماپت ہوتی ہے اس کی بات یدی ہم کریں تو پرتنی جتو کی مانگ جیسے جیسے بڑھتی ہے انگریج لوگ چرن بد طریقے سے سم ویدھانک شدہار کرتے جاتے ہیں یعنی پرتنی جتو بھارتیوں کا بڑھاتے جاتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں دباؤ جتنا ہوگا جتنا بڑھانک سنسطھاؤں میں بڑھا دیا جاتا تھا پرانتی سرکاروں میں بھارتیوں کی بھاگے داری بڑھانے کے لیے 1909 میں مینٹو مورلے ریفارم پاس ہوتا ہے مینٹو مورلے جس میں مینٹو بھارت کے وائس روی تھے اور مورلے جو تھے انگریج سرکار میں بھارت کے پاس 1919 میں مانٹیگیو چیمس فورڈ ریفارم اس میں چیمس فورڈ بھارت کے وائس روی تھے اور مانٹیگیو انگریج ستہ کے بھارت کے سچیف تھے ان کے نام سے یہ ریفارم بنایا یہ قانون تھے جو ریفارم کہلا ہے ری فارم تو 1919 کے قانون مینٹو مورلے اور مانٹیگیو چیمس فورڈ اور اس کے بعد 1935 میں بھارت ادھنیم پاس ہوا یہ جو تین قانون بنے 19 19 اور 35 اس میں بھارتیوں کے پرتنظت کو لے کر کچھ اچھے خاصے پریورتن کیے گیا تھے بھارتیوں کی پرتنظت تا اس میں نشت روپ سے بڑھائی گئی تھی 1919 کے بھارت ادھنیم جسے میں مانٹیگیو چنفورڈ صدھار کے نام سے آپ کو بتایا ہوں اس میں کارے پالکہ کو آنشک روپ سے پرانتی ویدھا سبھا کے پرتی اتردائی بنایا گیا میں پناہ دوہرہ دوں منٹو مانٹیگیو چنفورڈ ریفارم میں کارے اتردائی بنایا گیا یہاں پر ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا یدی میں کہتا ہوں سرکار گورنمنٹ تو گورنمنٹ سے میرا تات پر کیا ہے گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے کلپنا کریے ایک واقعہ میں بولتا ہوں گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے تو گورنمنٹ اچھا کام کر رہی مطلب کیا پردھان منطری اچھا کام کر رہے ہیں یا راشتی پتی اچھا کام کر رہے ہے یا سنسد اچھا کام کر رہی ہے یا نیائیل اچھا کام کر رہا ہے یا پولیس اچھا کام کون یا یہ سب لوگ اچھا کارے کر رہے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے لیکن دوسرے طرف پر بڑی خرابیاں کیا معنی ہیں دوسرے شبدوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ارث جانے گورنمنٹ جب ہم بولتے ہیں سرکار تو سرکار کے تین انگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے شریر کے انگ ہیں لیچر جسے ویدھائی کا کہتے ہیں دوسرا ایگزیکیٹیو جسے کارے پالی کا کہتے ہیں اور تیسرا جیڈیشیری جسے نیائے پالی کا کہتے ہیں میں دہرا دوں لیجس لیچر ویدھائی کا کارے پالی کا ایگزیکیٹیو نیائے پالی کا جیڈیشیری لیجس لیچر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا بس اور لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے قانون بنانا ٹھیک ایگزیکٹیو یا کاری پالکہ کا کام ہوتا ہے ان کے دوارہ بنائے گئے قانونوں کو لاغو کرنا ٹھیک لاغو کرنے کا کام قانون بنانے کا کام قانون لاغو کرنے کا کام اور تیسرا ہے نیائے پالکہ جس کا کام ہے بنائے گئے اور لاغو کیے گئے قانون کی اوچتیتہ اس پر نیائے دینا نیائے کا کام کرتی ہے لیجسلیچر قانون کون بناتا ہے لیجسلیچر لیجسلیچر کی سنسطح کیا ہے سنسد ورطمان میں سنسد قانون بناتی ہے کاری پالکہ ایگزیکٹیو قانون لاغو کون کرتا ہے قانون لاغو کرتا ہے پردھان منتری اور اس کے انترگت آنے والے سبھی منتری ان پر دارومدار ہوتا ہے قانون کو لاغو کرنے کا آپ سمجھ گیا قانون کو لاغو کرنے کا دارومدار کاری پالکہ پر ہوتا ہے ویوین ویبھاگوں کے منتریوں پر ہوتا ہے اور یہ منتری اپنے انترگت آنے والے سارے آئی ایس بیورو کریٹس کے مادہم سے پولیس آفیسر کے مادہم سے اور ان ادھکاریوں کے مادہم سے دیش چلاتے ہیں کاری پالکہ اور نیای پالکہ کو کس سے درش آتے ہیں سروچ نیایلے سے تو سنسد پردھان منتری اور ان کی سرکار اور یہاں پر سروچ نیایلے اس میں ایک چیز بس انتیم بندوں اس بات پر اور بتا دوں یہاں جو اس بیچ میں جو کاری پالکہ کی جو سرکار ہے یہ سرکار اور اس میں کیا سمبند ہے سرکار میں رہنے کے لیے جروری ہے کہ آپ کو سنسد کا سدس ہونا ہوگا ٹھیک سنسد کا سدس ہونے پر ہی آپ سرکار کا حصہ بن سکتے ہیں اور سرکار سے تاتپر یہاں پر میرا دلی میں کےندر میں بیٹھی سرکار ہے یا راجدھانیوں میں بیٹھی سرکار ہے ان کے ماتحت کام کرنے والے سرکاری کرمچاریوں کی نہیں سرکاری کرمچاری کسی بھی حصے کا انگ نہیں ہوتے کسی بھی انگ کا حصہ نہیں ہوتے تو یہ تو بات ہوئی تو یہ ان دونوں میں سمبند ہے کہ سرکار میں جو آپ ہیں وہ اپنے آپ پہلے سنسد میں ہیں سنسد سدس سے ہی سرکار کا حصہ بن سکتے ہیں یہاں تک تو یہ باس پچھتے ہیں یہ دونوں کا ایک دوسرے سے اٹوٹ سمبند ہے اور نیائلہ سوتانتر ہے اس کا کسی سے بھی سمبند نہیں ہے اسی لئے نیائلہ کو کہتے ہیں سوتانتر نیائلہ independent judiciary میں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں وہ اس بات کی کا جک کرنا چاہ رہا تھا کی کاری پالی کا جو ہے اسے ویدھائی کا کے پرتی اتردائی بنایا گیا ارتھا سرکار کے جو پرتی نیدی ہیں یہاں پردھان منتری اور منتری وہ لوگ سنسد کے پرتی اتردائی ہوں گے اور اتردائی ہونے کا ارتھ جواب دے ہوں گے ایکاونٹیبل ہوں گے گلت کیا تو اس کے لیے جمعیدار ہوں گے یہ پہلی بار بھارت کے سمویدھان میں بھارت کے انگریجی کال میں سمویدھانک پراؤدھان کیا گیا انیس سو انیس میں انہیں بارت کیے جانے کی پرکریہ میں بھارتیوں کی کوئی پرتیکش بھاگی داری نہیں تھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کی انیس سو نو انیس سو انیس اور پینتیس کے ادنیموں کو اوپنویشک سرکاروں نے لاغو کیا تھا کن نے لاغو کیا تھا اوپنویش یعنی سامراد جوادی سرکار نے جو اوپنویش بھارت کو اوپنویش مانتی تھی اور اس لیے وہ سرکار جو بھارت کو اوپنویش کی روپ میں چلا رہی ہے وہ کہلائے گی اوپنویشک سرکار تو یہ اوپنویشک سرکار نے یہ پراؤدھان کیا تھا اس بات کو آپ خیال رکھیں اور ان میں بھارتیوں کا کوئی یوگدان نہیں تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کارپالکہ کو ودھائی کا کے پرتی جواب دے ہونا چاہیے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انیس سو پینتیس کا جو ادنیم تھا اس کے انسار انیس سو پینتیس میں یہ پراؤدھان کا ودھائی کا جو ہے وہ ودھائی کا ہیں کس کے پرتی اتردائی رہیں گے گورنر کے پرتی ہر پرانتوں میں گورنر ہوتے تھے میں نے بتایا اور یہ گورنر انگریجی مول کے ہوا کرتے تھے سامانیتیا اور انگریجی سرکار دوار نکھ کیے جاتے تھے تو ان انگریجوں کے پرتی انگریجی پد کے پرتی ودھائی کا اب اتردائی ہوگی ارثات ودھائی کا کے اوپر کون رہے گا گورنر کارپالکہ کے اوپر کون رہے گا ودھائی کا ایسا پراؤدھان کیا گیا تھا یہ بات کوئی ویڈمبنا نہیں تھی کوئی اجوبا نہیں تھی سو بھاوک تھا کہ اپنیویشک سرکار چاہے گی کی بھارت میں اپنیویش میں سبھی لوگ اس انتیم ستہ کے پرتی نت مستق ہوں جسے گورنر یا گورنر جنرل کہا جاتا 1935 کے عدنیم کے انشار ودھائی کا انگریجی گورنر یا انگریجی نیوکت گورنروں کے ماتحت آتی تھیں اور اس سمیں تو ویسک متادھکار کا بھی پراؤدھان نہیں تھا ویسک متادھکار کا پراؤدھان نہیں تھا ویسک آبادی جو تھی وہ کیول 10-15 پرتشت لوگوں کو ہی اس میں متادھکار دیا گیا کچھ ایسی کچھ ایسی شرطیں لائی گئیں جس کے تحت ویسکوں میں ماتر 10-15 پرتشت لوگوں کو ہی مت کا ادھکار تھا سارو بھوم متادھکار نہیں تھا سارو بھوم ویس متادھکار نہیں تھا کینٹو پندرہ دسمبر 1946 کو نہرو ایوام سمپربو بھارتی گھنٹنٹ کے سمدھان کی کلپنا کچھ دوسری ہی تھی میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کی اچھا کے کھلاف کیسے اوپنیویشک سرکار چل رہی تھی یدیپی آندولن کے دباؤں میں وہ پرتنیدھتو تو بھارتیوں کا بڑھا رہی تھی چاہے وہ ویدھائی کا ہو چاہے وہ انی راجنیتک سنسطھائیں ہو لیکن انتتہ یہ سب کس کے پرتی جواب دے تھے انگریجوں کے پرتی لیکن پندرہ دسمبر 1946 کو جوالال نہرو ایک سمپربو بھارتی گھنڈ راج کی کلپنا کی بات کر رہے ہیں اور یہ پندرہ دسمبر تاریخ یہاں کیوں بولی گئی کیونکہ تیرہ دسمبر کو انہوں نے پرستاؤ رکھا پرستاؤ کے بعد پرستاؤ پر بحث ہوتی ہے بحث کا مطلب لوگ اپنے وچار رکھتے ہیں پرستاؤ کے بندوں کو لے کر جو دو دن چلتی ہے اور لوگوں کے بندوں پر پندر جوالال نہرو پندرہ تاریخ کو جواب دیتے ہیں اس جواب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارتی گھنڈ راج کی کلپنا کے بارے میں جو انہوں نے بات کہی وہ اس سے صاف دیکھتا ہے کہ نہرو جن آکانگ شاؤں کو سامنے رکھنا چاہتے تھے اس بات سے اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ پہلے کے سمبردھانک پریورتن اور انیس سو چھالیس کے بعد کے تین آگامی تین ورشوں کے پریورتن ایک ہی پرکریہ کا حصہ نہیں تھی یا وہ گھٹنائیں جو ہوئیں چھالیس سے پچاس کے بیچ میں وہ سوہبھاویک روپ سے ایک ہی طرح کی پرکریہ نہیں تھی معنی کیا ہوا میرے اس کہنے کے اس کا عرض یہ ہوا کہ چھالیس کے بعد کی جو گھٹنائیں ہیں چھالیس کے بعد جو سمبردھان صبح کی بحث ہے وہاں جو آواز اٹھ رہی ہے جس طریقے سے سمبردھان کے نرمان کی بات چل رہی ہے اس سے یہ پسٹ ہے کہ سمبردھان صبح کے سدسیوں میں سامراج وادی وچار کا دباؤ ویسا نہیں ہے جس کی شنکہ سومنات لاہڑی کر رہے تھے یہ سدسی جو ہیں یہ سوطنطر روپ سے اپنے وچار رکھ رہے تھے اسی کا ہی تو پرنام تھا کہ ترنت لوک تانترک تب ویدھانک پون مطا ادھکار پون مول ادھکار ایسی ایسے باتیں ہو رہی تھیں جو یادی انگریج رہتے یا واسطوں میں یادی انگریج واسطوں میں یادی انگریجوں کے نیانترن میں سمبردھان صبح رہتی تو یہ سب باتیں کتائی ہو بھی نہیں پاتی سوچنے کی تو امین بات ہونے کی تو بات ہی دور لوگ سوچ بھی نہیں پاتے ایسے شبد ایسے وچار لیکن چونکہ انگریج بدلتے سمیہ میں انگریجوں کا پربھاؤ کم ہو گیا تھا اس حد تک سمبردھان صبح کے صدہ سے بہت ستنطر تھے یادی پہ اس کا نرمان سمبردھان صبح کا نرمان کیابنٹ مشن کے پرستاؤں سے ہوا لیکن نرمان تک تو ان کا پربھاؤ رہا لیکن ایک بار نرمان ہو گیا اس کے بعد دس مکھر ہوئے ستنطر ہوئے اور انہوں نے ایسے ایسے وچار رکھے جو انگریجی ستہ کے ماتحت رہتے ہوئے سمبھاؤ نہیں تھا انگریجی اپنی ویشواد کے انترگست سمبھاؤ نہیں تھا جنتہ کی آواز دکھتی ہے ان سب باتوں میں ساف تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اس پوری گھٹناوں سے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ پہلے کے سمبردھانک پریورتن انیس سو نو انیس سو انیس سو پینتیس آدھی کے اور انیس سو چھالیس کے بعد کی گھٹنایں ایک پرکریہ کا حصہ نہیں دکھتی پہلی گھٹنایں سامراجوازی پرکریہ کا حصہ دکھتی ہیں دوسری گھٹنایں گیر سامراجوازی پرکریہ کا حصہ دکھتی ہیں اس بند کو اب آپ سمجھ گیا ہوں گے اچھی طرح کہ لوگوں کی اچھا کیسے پرلکشت ہو رہی ہے اور انگریجوں کی رہتے ہوئے بھی وائس روہ کے بھارت میں رہتے ہوئے بھی سمبردھان سبھا کافی کچھ سوطنتر تھی اپنے ویچاروں میں